تو ہیلو فرینڈز آپ کا فیش سے سواگت ہے ہمارے اپنے ہی چینل ایس ایم آئیے پہ آئیے بات کر لیتے ہیں ساؤتھ انڈین بینک لیمٹڈ کے سٹاک کی اس بینک میں آج نیلی 13% کے راؤنڈ گراؤٹ دیکھنے کو ملی ہے ایٹ نیلی 3 پی ایم تو بہت ہی بڑی گراؤٹ اس سٹاک میں چل رہی ہے یہ سٹاک آپ 14.40 کی پرائز پہ ٹریڈ کر رہا ہے دوستو اس کامپنی کے فنڈامینٹلز ایک اس بینک کی فنینشل رپورٹ ہم میں آپ کو بتا چکے ہیں تو فنڈامینٹل باعز کوئی دکت نہیں ہے تو آئیے کیا نیوز چل رہی ہے اس سٹاک میں ایک بات دیکھ لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ اس سٹاک میں کیوں گراؤٹ چل رہی ہے کیا کل کو اس میں آپ کو رکوری دیکھنے کو مل سکتی ہے جہاں یہ سٹاک اور نیچے جائے گا تو آئیے سارے نیٹے لیکے کر کے جان لیتے ہیں سب سے پہلے نئے آئے ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن کا بٹن جرور پیس کر لیں اسے آپ آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا جو نوٹیوکیشن ہے وہ مل جائے گا ویڈیو اچھی لگی اسے لائک بھی کر دیں اور آگے اپنے فرینڈز کے ساتھ جرور شیئر کریں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو لاسٹ ون منت میں سارا کچھ ٹھیک چل رہا تھا سڈنلی آج کے دن اس سٹاک میں بڑی گراؤٹ ہو رہی ہے اور جبکہ سکس منت میں دیکھو 51 پرسنٹ کی ریلی ہی ہوئی ہے تو آج اتنی بڑی گراؤٹ ہونے کے بعد بھی اس سٹاک میں 51 پ ریکل کر آ رہا ہے تو ادربائی یہ سٹاک ایک فنڈامنٹلی سٹونگ ہے واند جیر میں بھی 88 پرسنٹ کے ریٹرنز ہیں بہت ہی شاندار ٹرینڈز اس سٹاک میں دیکھنے کو مل رہی ہیں اس کی فنینشل رپورٹ دیکھ لو فنینشل رپورٹ بھی اوبرال جو ہے وہ پوزٹیو ٹرینڈ شو کر رہی ہے نسمبر کواٹر میں کامپنی کے نمبرز بہت ہی شاندار رہے تھے آپ ریبنو کا ڈاٹا دیکھ لو جیر آن جیر بیسز پہ 67 پرسنٹ کے حساب سے ا باٹم لائن میں 300 پور پرسنٹ کی ریلی ہے جبکہ نیٹ پروفٹ مارجن میں بھی 200 پرسنٹ کی ریلی ہے تو سارے ہی فنڈامنٹلز پوزٹیو ہیں لیکن آج کیا ہو گیا اس سٹاک میں اتنی بڑی گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے تو آئیے اس کی لیٹیسٹ اپ ڈیٹ لیٹیسٹ نیوز ایک بار جان لیتے ہیں دوستو کامپنی کے سٹاک میں آج بڑی گراوٹ ہے کیونکہ اس میں نہ کچھ مینجمنٹ پرولم چل رہی ہیں تو اس کے نئے جو ایم ڈی ہیں سی ای او ہیں ان کی طرف سے کچھ آیا ہوا ہے ڈیٹیل وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جسٹ ویٹ فارے منٹ تو ہم نے پہلے جیسے آپ کو بتا دیا فنڈامنٹل بائز کوئی بھی دکت نہیں ہے کامپنی کے فنینشلز بھی پوزٹیو ہی آ رہے ہیں تو مینجمنٹ میں کوئی دکت نہیں ہے یہاں پہ دیکھو اس سٹاک میں آج 17 پرسنٹ کے راؤنڈ بھی انٹرا ڈی ڈاؤن فول دیکھنے کو ملا تھا ساؤتھ انڈین بینک ٹینکس 17 پرسنٹ آفٹر د ایم ڈی راما کرشنان ٹرنز ڈاؤن ری اپوائنٹمنٹ آفر تو یہ ایک بہت ہی بڑی نیوز ہے جس کے کارن اس سٹاک میں بڑی گرابت ہوئی ہے اگین you can see that the south indian bank ایم ڈی on not opting for ری اپوائنٹمنٹ اور transition to new leadership تو دوستو اس کے جو ایم ڈی ہیں انہوں نے اس بینک کو شوڑ دیا ہے ایم ڈی اینڈ ceo opts out of ری اپوائنٹمنٹ انہوں نے ری اپوائنٹمنٹ کی جو آفر ہے وہ ٹھکرا دی ہے یہی ایک بڑی نیوز ہے جس کے کارن اس سٹاک میں بڑی گرابت دیکھنے کو ملی ہوئی ہے تو you can see that the ڈی اینڈ ceo of this bank مورلی راما کرشنان تو پہلے ہم نے ویڈیو بنا کے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مورلی راما کرشنان جی بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں اور بینک کو صحیح ڈریکشن میں لے کے جانے کا کام کر رہے ہیں اپنے deposits بھی increase کر رہے ہیں advances بھی grow کر رہے ہیں تو یہ ہم نے پہلی ویڈیو میں آپ کو cover کر کے بتایا تھا لیکن اب کیا ہو گیا مورلی راما کرشنان turned down the proposal for reappointment as the managing director and CEO of the company and راما کرشنان whose granted term ends on September 32,023 cited personal reasons, family circumstances for not accepting the offer تو ان کے کوئی personal reason ہے کیونکہ دوستو راما کرشنان جی 30 ستمبر کو جو ہے وہ retire ہونے جا رہی ہیں تو اس لیے انہوں نے کیونکہ جو بینک نے ان کو offer دیا تھا کہ آپ reappointment کا offer لے لو لیکن انہوں نے اس کو نہیں مانا ہے کچھ personal reason ہو سکتے ہیں کیونکہ ہر کسی کی family problem ہوتی ہے personal reasons ہوتے ہیں جس کے کارن کے انہوں نے اس proposal کو accept نہیں کیا ہوا ہے the search committee constituted by the board will identify and evaluate the suitable candidates for the position of the managing director اب کیا ہے ایک search committee بنا دی گئی ہے جو کہ نئے MD کو find out کرے گی اس کی search کرے گی تو دوستو یہ ایک corporate decision ہے لیکن ہم آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس news کا shorter میں تو کوئی impact رہ سکتا ہے shorter میں کوئی impact رہ سکتا ہے six month میں یا two month میں آپ کو تھوڑا upset down دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن otherwise company کے fundamentals اور company کے financials میں کوئی دیکھ کر نہیں ہے اس کے balance sheet میں کوئی دیکھ کر نہیں ہے business میں کوئی دیکھ کر نہیں ہے تو ہم آپ کو یہی کہتے ہیں کہ آپ اس stock میں بنے رہیں کوئی بھی dip ملتا ہے اس کو آپ accumulate کی opportunity مانیں کیونکہ اس میں اتنی بڑی گراؤڈ کبھی ملتی نہیں ہے ایک بھی دن میں دوستو کیا ہوتا ہے کئی بار اچھے اچھے quality stock بھی panic میں fear میں نیچے گر جاتے ہیں تو be fearful when others are in panic when others are greedy and be greedy when others are fearful جب other fearful ہوں گے اور panics میں ہوں گے تو آپ کو اچھے stocks اچھے rates پہ مل جائیں گے تو یہ بھی ایک موقع ہو سکتا ہے اس stock میں entry بنانے کا اور آپ اس میں average بھی کر سکتے ہو further long term only لیکن shorter میں ہم نے آپ کو بولا ہے دیکھتے ہیں رہ سکتے ہیں shorter میں آپ send down چلتے رہیں گے لیکن long term میں یہ stock جرور multi bag returns آپ کو بنا کے دے گا پانچ سالوں کے اس کے جدیہ performance دیکھو تو بہت ہی بڑیہ نکل کر آ رہی ہے اور اس کی balance sheet بھی جو ہے پوہ آپ کو grow ہی ہوتی دکھائی دے رہی ہے over the last five years cash and shorter میں investments بھی بڑھ رہی ہیں in the financial year 22 total assets بھی بڑھ رہی ہیں اور liabilities بھی بڑھ رہی ہیں تو cash position is very very strong کاشا جو statement ہے بہت ہی strong ہے تو اس لیے اس stock میں بنے رہیں یہ short term کی news کے قارن impact ہے تو اس کا impact تھوڑے دنوں کے لیے رہ سکتا ہے لیکن بعد میں یہ stock پھر recovery جو ہے وہ آپ کو show کرتا دکھائی دے سکتا ہے thanks again ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ ابھی تک جدی آپ ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہو تو ہمارے چینل کو آپ subscribe ضرور کر کے جائیں اور bell icon کا button بھی ضرور پرس کر دیں